ہائی فرینڈز کیسے ہیں آپ سب؟ ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ سے بہت زیادہ انٹرسٹنگ انفورمیشن شیئر کرنے جا رہا ہوں ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کر دیں دوستو اگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی بات کی جائیں تو ہر پلیٹ فارم کی اپنی خاص امپورٹنس ہے اور اپنے خاص انٹرسٹس کے اندر موجود ہے اسی طرح اگر میں بات کروں ٹک ٹوک کی تو ٹک ٹوک آج کل سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں بہت سے لوگ نام پیدا کر رہے ہیں دوستو ایکٹنگ کی اگر بات کی جائے تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بر بہت زیادہ میند کرتے ہیں لیکن وہ اپنا نام وہ پیدا نہیں کر پاتے جو ان کو پیدا کرنا چاہیے تھا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت کم عمر میں کامیابیوں کی بلونیوں کو چھو لیتے ہیں آج کی میری ویڈیو ایک ایسی پرسنیلٹی کی حوالے سے ہے جنہوں نے صرف اٹھارہ برز کی عمر میں کامیابیوں کی بلونیوں کو چھو لیا ہے جی ہاں میں آج سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے ایک سپر سٹار کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں وہ سپر سٹار ریاض علی ہے ریاض علی چودہ سپٹمبر دوہزار تین کو بوٹان کے ایک شہر جیگن میں پیدا ہوئے جو کہ بائی پروفیشن ٹک ٹوکر ہیں اور موڈل ہیں ٹک ٹوک کا کریئر انہوں نے دوہزار سترہ میں سٹارٹ کیا ریاض علی اس وقت انڈیا کے ایک پپولر ٹک ٹوک سٹار ہیں اور فیشن بلوگر ہیں اور ان کی اگر وجہ شہرت کی بات کیجئے تو وہ ہے ان کا لپ سنگ ٹک ٹوک ویڈیوز اس ویڈیو میں میں ٹک ٹوکر ریاض علی کی حوالے سے بات کروں گا جس میں ان کا انٹرڈکشن آئے گا ان کی فیملی کی حوالے سے ان کی ایڈوکیشن کی حوالے سے اور سب سے ایمپورٹنڈ ان کی نیٹ ویڈیوز کے حوالے سے اور لاسٹ بیٹ نورٹ لیسٹ ان کی گل فینڈ کے حوالے میں بات کروں گا اگر ان کے ٹک ٹوک فولورز کی بات کیجئے تو اس وقت ان کے 44.9 ملین فولورز ٹک ٹوک پہ موجود ہیں اور اگر انسٹاگرام کی بات کروں تو انسٹاگرام پہ 27.9 ملین فولورز ہیں اور انسٹاگرام کی اکاؤنٹ کی اگر بات کیجئے تو وہ ہے ریاز ڈوٹ ون فور اگر ریاز علی کی ایڈوکیشن کی بات کیجئے تو انہوں نے شہری حنمان مند دھرم شالہ سے 12 کلاس کمپلیٹ کی ہے اگر ان کے فیملی کی بات کیجائے تو ان کے فادر کا نام افروز آفرین ہے اور ان کی والدہ کا نام شبنم آفرین ہے اور بین بھائیوں کی اگر بات کریں تو ان کے صرف ایک ہی بین ہے ریزہ آفرین جو کے ٹک ٹوکر ہیں ریاز علی انڈین نیشنل ہیں اس کے علاوہ وہ مسلم ہیں بوٹان میں پیدا ہوئے جہاں لیس دن ون پرسٹن مسلم پائے جاتے ہیں کرنٹلی ریاز علی اپنی فیملی کے ساتھ بمبئی میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ٹین پرسٹن مسلم پاپلیشن آویلیبل ہے ریاز علی خود تو ایک سٹار ہیں ہی صحیح لیکن آج میں آپ سے شیئر کروں گا کہ ان کے اپنے فیورٹ ایکٹرز کون سی ہیں ایکٹرز اگر بات کی جائے تو انہیں شارو خان دنویر سنگھ، کارتک آریان اور ورن دھاون پسند ہیں اور اگر ایکٹرزز کی بات کی جائے تو ان کو آلیا بھٹ، انایا پانڈے، سارا علی خان، عدیتی بھاٹیا پسند ہیں کھانے میں ان کو بریانی اور مومس پسند ہیں اگر سٹار کی بات کی جائے تو ان کا سٹار سکورپیو، ہائٹ 5.6، ویٹ 50 کلوگرام، آئی کلر بلیک، ہیر کلر، لائٹ ریٹ اور بلیک ہے اور جہاں بات آتی ہے سپورٹس کی تو سپورٹس میں ان کا جو فیورٹ سپورٹسمن ہے وہ ایم ایس دھونی ہے فیورٹ یوٹیوبر، بھومن بام اور اشیش چنچلانی ہے فیورٹ کلر کی اگر بات کی جائے تو ان کا فیورٹ کلر بلیک ہے اور فیورٹ ٹک ٹاک آرٹس میں سے ان کو فیصل شیخ جس کو مسٹر فیضو کہتے ہیں اور منجل ان کے فیورٹ ٹک ٹاک آرٹس ہیں ہوبیز کی اگر بات کی جائے تو ان کو فوٹو شوٹ پسند ہے اس کے علاوہ ویڈیوز بنانا ان کا پسندیدہ مشکلہ ہے اگر میں ان کے کریئر کی بات کروں تو اب تک بہت سی ہندی اور پنجابی میوزک ویڈیوز میں وہ اپیر ہو چکے ہیں اس کے علاوہ انہیں کلیبریشن کیا ہوئے دیپی کا پدکون کے ساتھ اور سنگرز جیسے کہ نیا ککڑ اور ٹونی ککڑ کے ساتھ اور اگر ان سے ریلیٹڈ میں انٹرسٹنگ ٹھنگ کی بات کروں تو اس میں ایک انٹرسٹنگ ٹھنگ یہ ہے کہ ان کو فاس رائیڈنگ کا بہت شوک ہے اور ان کے پاس ہارٹ ریٹ مرسیڈیز بنز موجود ہے اس کے بعد اگر میں اس فیمس ٹک ٹاک سٹار کی نیٹ ورٹ کی بات کروں تو دوستو وہ ایک موتات اندازے کے مطابق ون سے ٹو ملین ڈالر تک ہے جن کو اگر بھارتی روپی میں کروڑ کیا جائے تو کروڑوں میں بنتی ہے یہ اماؤنٹ اور لاس بیٹ نوٹ لیسٹ اگر میں بات کروں ان کی عشقیہ داستان کی یا ان کی گرل فرینڈ کی تو سننے کے مطابق ان کی جو گرل فرینڈ ہیں یا جن سے وہ ڈیٹ کر رہے ہیں وہ ہیں ٹک ٹاک سٹار اف نیت کور لیکن کچھ سورسز کے مطابق ریاض علی اس چیز کو ڈنائے کر چکے ہیں تو دوستو آج کی انٹرسٹنگ ویڈیو میں امید کرتا ہوں آپ کو پرسند آئی ہوگی جلد آپ سے ایک اور انفورمیٹیو ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی